انڈیا پاکستان کے کرکٹ فینس کے لیے لیٹسٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ایشیا کب کے حوالے سے جو پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے سے میں بھی بات کر رہا تھا اور بھی جنڈس بات کر رہے تھے کہ ایشیا کب کے ہیبریڈ موڈل کے تحت پہلے چار میچز پاکستان ہوگے اور اس کے بعد پھر ٹورنمنٹ دبائی یا سری لنکا جائے گا لیکن اب آپ کے لیے لیٹسٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آئی سی سی میں جو آئی سی سی کے چیرمن پاکستان آئے تھے وہاں پر جو مذاکرات ہوئے تھے ان کی ناکامی کے بعد اب یہ بی سی سی آئی نے فیصلہ کیا ہے ایشین کرکٹ کاؤنسل کے تھو کہ پورا ٹورنمنٹ ہی سری لنکا شفٹ کیا جائے یہ آپ کے لیے بریکنگ نیوز ہے کہ ایشیا کب کرکٹ ٹورنمنٹ کا جو ہائبریڈ موڈل نجم سیٹھی نے دوسری مرتبہ دیا تھا کہ پاکستان میں چار میچز ہونے چاہیے اور اس کے بعد ٹورنمنٹ کو موو کیا جائے دبائی یا سری لنکا لیکن بی سی سی آئی نے آپ پلان کر لیا ہے انہوں نے سری لنکا کرکٹ بورڈ کیونکہ ان کو میزبانی مل رہی ہے بنگلہ دیش کی سپورٹ لے لی ہے افغانستان کی سپورٹ لے لی ہے اور ساتھ نپال کی بھی سپورٹ لے لی ہے اور ایشین کرکٹ کاؤنسل کے باقی جو آزاد ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں انہوں نے بھی سپورٹ کر دیا ہے اور ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ کنفرم کیا ہے کہ ایشیا کب کا جو ہائبریڈ موڈل پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ نجم سیٹھی نے دیا تھا کہ چار میچز پاکست پاکستان سے باہر ہوگا بی سی سی آئی نے اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور پورا ٹورنمنٹ پاکستان سے باہر لے کے جانے کا بی سی سی آئی فیصلہ کر چکی ہے اے سی سی کی میٹنگ کال ہو چکی ہے اگلے ہفتہ یہ میٹنگ ہو رہی ہے اور اس میٹنگ میں پاکستان کرکٹ بورڈ کو بلکل دو آپشن واضح طور پر دیے جائیں گے ایک کہ آپ ایشیا کب کی میزبانی سے ویڈراؤ کر لیں اور دوسرا کہ ہم پورا ٹورنمنٹ پاکست پاکستان سے باہر کروائیں گے پاکستان ٹورنمنٹ نہیں ہوگا تو پاکستان کرکٹ بورڈ سے بھی ہمارے ذرائے نے کنفرم کیا ہے پی سی بی نے یہ کہا ہے کہ اگر بی سی سی آئی ایسا ہی کرے گا اور ایشین کرکٹ کانسل کے ٹورنمنٹ کا پورا جو پاکستان کے پاس اس کے ہوسٹنگ رائٹس ہیں اگر وہ چھین لیا جائیں گے تو پاکستان ایشیا کپ نہیں کھیلے گا اور پھر پاکستان ورلڈ کپ پہ بھی اپنی ٹیم نہیں بھیجے گا سو انڈیا پاکستان کے درمیان یہ جو ایشیا کپ کی کنٹروورسی تھی اب یہ بالکل اپنے آخری سٹیج پر آ چکی ہے اور اس کے اندر بڑی ڈرمیٹک ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پچھلے کئی دنوں سے بات ہو رہی تھی میں ہر روز ویڈیو کر رہا تھا کہ بی سی سی آئی ہیبریڈ موڈل پر مان گیا ہے چار میچز وہ پاکستان کو جائے شاہ مان گیا ہے کہ وہ چار میچز پاکستان کے اندر ہوں گے سر لنگا نے پاکستان کو سپورٹ کر دیا تھا بنگلہ دیش نے پاکستان کو سپورٹ کر دیا تھا افغانستان نے چار میچز کے لیے پاکستان کو سپورٹ کر دیا تھا اور لڑائی چل رہی تھی کہ صرف جو سیکنڈ راؤنڈ ہے وہ کہاں پہ ہوگا لیکن اب یک طرفہ یہ ساری صورتحال چینج ہوئی ہے اور یہ ڈیولپمنٹ سٹوری ہے کہ بی سی سی آئی نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کو ایشیا کپ نہیں دلوانے دیں گے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ای سی سی کے جو پریزیڈنٹ ہیں جائے شاہ وہی بی سی سی کے جنر سیکیٹری ہیں اور کیونکہ آئی سی سی کے جیئرمن پاکستان آئے پاکستان رہے اور وہ پاکستان سے گرنٹی لینا چاہتے تھے کہ آپ جو ہے وہ ورلڈ کپ کے لیے گرنٹی دیجئے کہ آپ پاکستان اپنے ٹیم کو بھیجے گا پاکستان نے کہہ دیا کہ ہم اپنی حکومت کی پرمیشن کے بغیر نہیں کر سکتے ہیں تو کسی حد تک بی سی سی کو بھی آئیڈیا ہو گیا ہے کہ اگر ہم نے چار میچز ہیبریڈ موڈل کے مان لیے ہیں کہ پاکستان چار میچز ا ساتھ باہر آ کے کھیل لیں تو ورلڈ کپ کے اندر یہی موڈل ایمپلیمنٹ ہوگا سو انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان میں یہ ایمنٹ ہونے ہی نہیں دیتے تھے ہم باقی میمبرز کے ووٹنگ کے بحاف کے اوپر کیونکہ ایک ریجنل ٹورنمنٹ ہے یہ آئی آئی سی سی کا ایمنٹ نہیں ہے تو ایک ریجنل ایمنٹ ہے تو ریجنل ایمنٹ کے اندر جو آہ اسوسییشن ہوتی ہے یا جو ایک کانسل ہوتی ہے اس کے جو میمبرز ہوتی ہیں وہ ووٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کے اگینس ووٹ کروا کے پاکستان کو کہہ دیا جائے گا اگلی جو میٹنگ کال ہوئی ہے اس میں کہ بھائی جان آپ کے ملک کے اندر جو چار میچز کا ہیبریڈ موڈل آپ نے دیا تھا وہ بھی پاس نہیں ہوا ہے سو آپ کے چار میچز کا ہیبریڈ موڈل ایکسپٹ نہیں ہو رہا تو اس لیے ٹورنمنٹ آپ کو باہر لے کے جانا ہے اگر آپ میزبان رہنا چاہتے ہو تو ہم پورا ٹورنمنٹ آپ باہر لے کے جاتے ہیں اور ہم سب آپ نے سرلنکا پہ اتفاق کیا تو آپ سرلنکا پہ راضی ہو جائیے یہ پاکستان کو پڑھ کے اگلے اجلاس کے اندر بتایا جائے گا اور پاکستان کیا کرے گا وہ ایشیا کب کا بائیکارٹ کر دے گا یہ تقریباً ایک مہینہ پہلے بھی میں نے یہ سٹوری کی تھی تب بھی یہی سیم سٹیشن تھی جو اب آئی سی سی کے چیئرمن کے لاہور سے خالیات واپس لوٹ جانے کے بعد پھر سے وہ سٹیشن بنی ہے تو پاکستان کو یہ اگلے اجلاس کے اندر بی سی سی آئی نے اور ایشین کرکٹ کانسل نے کہنا ہے کہ آپ ایشیا کب کو باہر لے آئے ہو اور ہم باہر کھیل لیتے ہیں تو پاکستان کیا کرے گا پاکستان ٹورنمنٹ سے پل آؤٹ کر لے گا پاکستان ایشیا کب کا بائیکارٹ کرے گا جب پاکستان ایشیا کب کا بائیکارٹ کر دے گا تو پھر ایشیا کب میں چھٹی ٹیم یو اے بھی ہو سکتی ہے تو یہاں پانچ ٹیموں کے ساتھ ایشیا کب ہو جائے گا پاکستان کے بغیر اور اس کا پاکستان پھر کیا ری ایکشن دکھائے گا پاکستان ورلڈ کپ اپنی ٹیم نہیں بھیجے گا سو بی سی سی آئی پاکستان کے میچز نیوٹرل وینیو پہ ورلڈ کپ کے بچنے کے لیے کیونکہ اگر وہ یہاں پہ ہائیبریڈ موڈل قبول کرتے ہیں کہ ہماری گورمنٹ انڈین گورمنٹ ہمیں پاکستان ٹریول کے اجازت نہیں دے رہی تو پاکستان ورلڈ کپ میں بھی وہی موڈل اختیار کرنا تھا تو اس لیے وہ پورے پاکستان سے ایشیا کب چھننا چاہتے ہیں تو جب انہوں نے ایش ایشیا کب کا بیکارڈ کرنا ہے ایشیا کب ہو جانا ہے پاکستان نے ٹرائی نیشن ٹورنمیٹ کھیلنا ہے انہوں نے فائیو نیشن ٹورنمیٹ آپس میں کھیلنا ہے تو پھر پاکستان ورلڈ کپ کے اپنی ٹیم نہیں بھیجے گا بی سی سی کو مین ڈر ہی ہے کہ آج ہم اگر ہم ہائیبریڈ موڈل کو تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر پاکستان ہائیبریڈ موڈل آئی سی سی کو بولے گا جو لاہور کے اندر دو دن آئی سی سی کے لوگ بی اپورٹنگ کرتا رہا ہوں وہ بھی یہی کہتے رہے کہ آپ گرنٹی دیجئے کہ شورٹی دیجئے آپ پاکستان کی ٹیم کو لے کے انڈیا آکے ورلڈ کپ کھیلیے پاکستان نے کہا کہ ہم اپنی سرکار سے پوچھیں گے یہ سرکار کا فیصلہ ہے بی سی سے ہی کہتی ہے کہ ہماری سرکار کا فیصلہ ہے یہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ جو ہماری طرف آ جائیے سو بی سی سے ہی نے پاکستان کا وہ پلان بھانپ لیا ہے کہ پاکستان ورلڈ کپ کے میچز نیوٹر نیوٹرل وینیو پہ کھیلے گا اور میرے پاس یہاں تک یہ بھی خبر ہے کہ پاکستان ہو سکتا ہے دبائی میں اپنے نیوٹرل وینیو کے میچز کھیلے بنگلدیش بھی نہ کھیلے جو ورلڈ کپ کے میچز ہیں اگر تو پاکستان نیوٹرل وینیو پہ کھیلنے پہ راضی ہو گیا پاکستان بول دے گا کہ ہم نیوٹرل وینیو پہ کھیلیں گے یا پاکستان بائک آٹ کر دے گا کیونکہ یہاں پر پاکستان کا ایمنٹ خراب کرنے کی دانستہ طور پر کوشش کی جاری ہے اس لیے پی سی بی میں اب بھی آپ آنکھیں دکھانے شروع کر دی ہیں اور وہ ایک نیوٹرل وینیو سے ورلڈ کپ کے میچز انڈیا بچانے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تمام نو رونڈ میچز ہمارے ملک میں آکے کھیلے نیوٹرل وینیو پہ نہ جائے اس لیے وہ ایشیا کپ کا نیوٹرل وینیو نہیں مان رہے ہیں کیونکہ یہاں وہ نیوٹرل وینیو مان لیں گے پاکستان نے وہی موڈل آگے ورلڈ کپ میں دکھا دینا ہے سو یہ اس وقت کی لیٹس اپ ڈیٹ ہے میں پھر سے بتا دوں کہ پاکستان کو یہ اب فیصلہ کر لیا ہے کہا جائے گا کہ آپ ایشیا کپ باہر کروا ہو پاکستان کہے گا نہیں میں باہر نہیں کرواتا میں چار میچز اپنے پاس کرواتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ایشیا کپ باہر لے کے جا رہے ہیں یہ سارے لوگوں کی ووٹنگ ہے تو پاکستان ٹورنمنٹ کا بائیک آٹ کر دے گا وہ ایشیا کپ کھیل لیں گے پاکستان ٹرائی نیشن ٹورنمنٹ کھیل لے گا اور پھر ورلڈ کپ میں پاک پاکستان بائیک آٹ کر دے گا یا پاکستان انڈیر نہیں جائے گا یا پاکستان کہہ دے گا اور دبائی میں نیٹرل وینیو پر میچز کھیلو سو یہ لیٹس اپ ڈیٹ ہے تمام تر چیزیں جو ایشیا کپ کو لے کے پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے سے چل رہی تھی وہ بی سی سی آئی کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اور سپورٹس کے ساتھ پولٹیکس کو مکس کرنے کی وجہ سے وہ ساری چیزیں خراب ہو گئی ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ جو ایشن کرکٹ کانسل کی اسی و ٹھیک میں میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس میں پاکستان کو کیا پڑھ کے سنایا جاتا ہے ہمارے پاس یہی خبر ہے کہ پاکستان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کا ٹورنمنٹ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا ہے باہر کھیلنا تو ٹھیک ہے ورنہ ٹورنمنٹ باہر جا رہا ہے اور پاکستان نے بائیک آٹ کر دینا اور پھر پاکستان ورلڈ کپ میں اس کا ہمسائے ملک کو جواب دے گا یہ دونوں ملکوں کی جو حکومتیں ہیں جو کرکٹ بورڈز ہیں جو لوگ ہیں ان کی اسی نیگٹیو وے کے اندر چیزوں کو چلانے کی وجہ سے دونوں دیشوں کی حالت تو دیکھ لو کیا ہے ٹھیک ہے ان کی سپورٹس کی حالت دیکھ لو پندرہ پندرہ بیس بھی سال ہو جاتے ہیں یہ ورلڈ کپ نہیں جی سکتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی میں سپورٹس کا نقصان کر رہے ہیں اور اب نقصان جو ہے وہ بی سی سی کی طرف سے سٹارٹ ہوئے اور پی سی بھی اب اس کو سیکنڈ کرنا ہے تھینکیو